نمزکار آداب سچری اکال دوستو ہم لوگ اپنے بھوجن کے ہر نوالے کو ایک الہی دوا کیسے بنائیں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں جس طرح سے لوگ پریشان ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور جس طرح سے بھائبیت ہیں اس بھائک کی وجہ سے جو امین سسٹم کمزور ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں مجھے طرح طرح کے فون آتے رہتے ہیں میسج آتے ہیں تو اس سے مجھے یہ جائزہ ملا کہ ایسی استطی ہے لوگوں کی ایسی منودشہ ہے ایسا ہی عشور نے مجھے خیال دیا تو میں نے کہا میں لوگوں سے شیئر کروں جیسے ہم لوگوں نے پاور ڈوز کی بات کی تھی کہ آپ کیسے ہر نام کی پاور ڈوز لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا ہے آپ کا من بھٹکتا ہے تو ایک ایک منٹ کی پاور ڈوز لے سکتے ہیں دن میں کئی بار ایسے ہی خیال آیا کہ ہر نوالے کو پنجابی میں اس کو بولتے ہیں برکی ہر نوالے کو ہر برکی کو ہم الہی دوا کیسے بنائیں ایک بہت پرانی بات ہے میں تب ہی انیورسٹی میں یہاں پڑھتا تھا دراما ڈپارٹمن میں پنجابی جنویس چینڈیگر میں مجھے ایک فوجی ملے جو جاپان میں قیدی رہ چکے تھے ان کے عمر تقریباً مراقل پنچانوے سال کی تھی تو میں نے ان کو دیکھا رہا ہے ان کے چشمہ تھا ان کے دانت بھی ٹھیک تھے نظر ٹھیک تھی سیدھے کھڑے تھے گھٹنوں میں کوئی درد نہیں تھا کافی تندرست تھے تو میں جگیاسو ہونے کے ناتے میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیا خوراک کھاتے ہیں مطلب یہ راز کیا اس کا تو نے کہا کہ چار گولڈن رولز ہیں ان کو بیٹا یاد رکھنا ایک بھوک لگنے پہ کھاؤ دو بھوک رکھ کے کھاؤ پورا بھر پیٹ نہیں کھانا تھوڑی جگہ چھوڑنی ہے بھوک رکھ کے کھاؤ تیسرا چبا چبا کے کھاؤ اور چوتھا کھانے کے بعد پانی مت پیو کہنے لگے یہ چار گولڈن رولز ہیں جن کو میں نے ساری زندگی فالو کیا ہے اور اس کی ویسے میں ایسے تندرست ہوں مجھے یہ ہمیشہ یاد رہے اب یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں آج کل بہت گیان ہے ویٹس اپ کے اوپر اور یوٹیوب پہ بہت سارے آئر ویدہ چھا رہے ہیں اور تمام قسم کے لوگ نسخہ بھی بتاتے ہیں جن میں سے کافی جینون ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بےوکو بھی بناتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا کچھ کارڈ بنانا ہوتا ہے ایسا کچھ لکھنا ہوتا ہے یہ کھا لیا تو سو سال کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی اس کی اور یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا ایک چمچ میں کلپ ہو جائے گا اس طرح سے انہوں نے آپ کو آکرشت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ان کو ویوز ملیں لیکن سبھی صحیح نہیں ہوتے ہیں بازار ہے لوگ بازار میں تو تھوڑا سا آپ بھی اپنا ویویک استعمال کیا کریں کسی نے کہہ دیا اس کو آنکھیں میچ کے مانا مت کریں خیر اس کا ازوزہ تھوڑی دریافت کیا کریں اس کے بعد اس سے استعمال کریں اب یہ کیسے اس کو ہم بھوجن کے ہر نوالے کو کیسے بنائیں الہی دوا تو یہ بات تو اس فوجی نے مجھے بتا دی میں نے اس کا نسرن کیا ڈاکٹرز عام طور پر کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہو تو اسے بتیس بار چبائیں اب گننا تو مشکل ہے جب آپ کھاتے ہیں تو کیسے گنیں گے کہ بتیس بار جب اتنا میں چباتا ہوں تو یہ بتیس بار ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آئر ویدہ چاہر ہیں ان کو اکسر میں نے کہتے ہو سنا کبھی کبار جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں تو بومبے میں میں نے ایک دنے سے ٹی وی دیکھا تو اس میں بول رہے تھے کسی کو جواب دے رہے تھے کہ آپ کھانے کو پیئے یعنی پی جئے اور پانی کو کھائیے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کھانا جو ہے جو نیوالا اس کو اتنا چبائیے آپ کی وہ پانی جیسا بن جائے تاکہ آپ کے لیور کو آپ کے سسٹم کو اس میں سے جوسز اور جو بھی منرلزوں لینا آسان ہو جائے لیور پہ کم لوڈ پڑے اور پانی کو کھائیے کیوں گھوٹ گھوٹ کر کے پیجئے ایک دم گھڑ گھڑ کر کے مت پیجئے تاکہ جو آپ کا سلایوہ ایشور نے بڑا کمال کیا وہ ہمارا سسٹم جو بنایا ہے تو وہ اندر جائے اس کے ساتھ میں تو اس سے بہت لاب ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں بین بات کے اوپر یہ تو نورملی جو ہم لوگوں کو پتا چلتا رہتا ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اچھی بات ہے جو بات کھانا کھانے کے بات پانی نہ پیئے تو راجیب جی بھی کہتے تھے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نیچرو پیتھی والے کہتے ہیں کہ کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا کیونکہ جو جیسے ہی آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو جٹھرا گھنی آپ کی شروع ہو جاتی ہے جو آپ کی کھانے کو ڈیجسٹ کرتی ہے اس سے بھی آپ حیران ہوں گے اسی شر کا دھنوات کیا کریں کہ کیسے اس نے اس سسٹم بنایا ہے کہ کھانے کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے ایک اگنی کی ضرورت ہوتی وہ پرچلیت ہوتی جلتی ہے اور ڈیڑھ گھنٹے تک وہ آپ کی کھانے کو حضم کر دیتی ہے اور اس کے بعد میں وہ شانت ہو جاتی ہے تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ پانی پیئیں کچھ لوگ دو گھنٹے کہتے ہیں لیکن کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ پانی پیئیں یہ دوا بن جاتا ہے اور کھانے کے بعد آپ پانی پیئیں گے تو یہ بیماری کا کارن بن جاتا ہے یہ تو عام طور پر احتیاط برتنے والی بات ہے کہ آپ یہ یہ احتیاط برتیں اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی بیمارییں کم ہوں گی اب اس کو الہی دوا کیسے بنائیں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے جب وہ پانی جیسا لیکوڈ بن جائے کہ آپ کا نوالہ تو اس مطلب آپ نے 32 سے زیادہ یا 35 بار آپ نے اس کو چبا لیا اور اس میں سلاوہ مکس ہو گیا اب اس کو آپ کھائیں لیکن جیسے وہ پاور ڈوز کی میں نے بات کی تھی اگر آپ ساتھ میں اپنے مند میں واہی گروہ واہی گروہ یعنی آپ نے موں میں نوالہ ڈالا پہلے تو میں نے گئے اب پریے کریے کم سے کم ایک دو منٹ مول منتر پانچ بار کر لیں سات بار کر لیں یا آپ کو جلدی کیونکہ آپ کا من وہی ہوتا ہے تو اس لئے اس کو پکڑنا ہے تو اس وقت وہ سنے گا تو وہ پاور ڈوز بن جائے گا تو آپ نے اس کا دھنیواد بھی کر لیا اسیشور کو یاد بھی کر لیا جس نے ہم کو ان دیا ہے جو ان بنیا ہے یہ شریر ان سے بنا ہے اور کیسے پدارت اس نے پیدا کیے تو اس کا دھنیواد کیا اب جب آپ کھانے لگے اس کو چبانے لگے تو جب بھی آپ اس کو چباتے ہیں تو ہر بار من میں کھاتے ہوئے واہی گروہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا دھیان کھانے پر رہنا چاہیے کیونکہ آپ ٹی وی مت دیکھیں کسی فون پر بات مت کریں وٹس اپ پر چیٹ مت کریں کچھ لوگ سے لگے رہتے ہیں جھگڑا مت کریں باتیں مت کریں ہسے مت چپ چاپ کھانا کھائیں ایک پریئر کی طرح ان کے لئے تو سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے وقت ہی آپ کا وہاں دھیان نہیں ہے دھیان یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں نے ایک کسی ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا ایک ویشا کی اور سادو کی بات دھیان کہاں ہے سادو کا دھیان ویشا کے گھر پہ رہتا تھا اور ویشا کا سادو کے کٹیا پہ تو اس سے بہت فرق پڑا ان کے جیون میں سورگ نرک کا فرق پڑا تو دھیان تو آپ کا دھیان کھانے پھونا چاہیے اس سے انرجی زیادہ بنتی ہے اب اس دھیان میں واہی گروہ جب آپ چپاتے ہیں 32 بار آپ نے چپایا تو 32 بار آپ نے واہی گروہ من میں کہا ہریوم اللہ ہو گاڈ is great جو بھی اپنے دھرن کے مطابقہ وہ کہیں لیکن 32 بار کہیں تو ایک فلکے میں ایک چپاتی میں لگ بھگ میرا خیال آٹھ نوالے بن جائیں گے آٹھ یا دس تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے اگر تین چپاتیاں کھائیں اور سم میں سے آٹھ نوالے بنائے اور 32 بار چپایا تو کتنی بار آپ نے واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ کہا آپ نے اس نوالے میں اس کھانے میں تو چپایا جا رہا ہے اس میں ہرینام کا مشرن مکس کر دیا تو الہی دوا بن گیا پتہ نہیں آپ کی کتنے روگ چلے جائیں گے ٹرائے کریے گا آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے ایک تو اس بہانے آپ نے ایشور کا نام جپا آپ نے آپ کا من وہیں تھا کیونکہ وہ کھانے میں انٹرسٹیڈ ہے اس وقت وہیں پہ کندرت ہے وہ اگر کھانا لزیز ہے تو اور اور مزا لے گا وہ تو اس وقت آپ نے اس میں دیرے دیرے من ہی من واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ ہریوگ ہریوگ اس کا دھنواد بھی ہو گیا اس کی یاد بھی ہو گئی اور آپ نے ہی دوا بن گیا آپ نے دیکھا ہوگا گردواروں میں عام طور پر ایک سادھی دال ہوتی ہے اور سادھی روکھی روٹی ہوتی ہے اب تو لوگ بہت کچھ بنانے لگے لیکن نورملی یہ پرمپرا ہے گردواروں کی وہ بڑی سوادشت ہوتی ہے وہاں کی چاہ اگر آپ پیئیں گے تو اس کا الگ ٹیسٹ ہے میں کسی بھی گروہ گھر میں جاتا ہوں تو میں سپیشلی جاتا ہوں اس ٹیسٹ کے لیے اب یہ کیوں اتنے لذیذ ہوتے ہیں کوئی گھی نہیں ہے کوئی تڑکان سپیشل لگایا اس میں کیونکہ جنہوں نے اس کو بنایا انہوں نے ایشور کا نام جبتے ہوئے مول منتر کا پاٹھ کرتے ہوئے واہ گروہ واہ گروہ کا جاب کرتے ہوئے پیاز کو چھیلا آلو چھیلے کاتا دھویا اس کے بعد سے اوبالا مسالے ڈالے آٹا گوندھا پھر پھلکے بنائے جبتے ہوئے جبتے ہوئے اس کا وطرن کیا سب کو اس میں سواد آ جاتا ہے ایک عجب ایک بہت ہی علاقشن سواد ہوتا ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے تو آپ سوچی اگر وہ لنگر سوادشت ہو جاتا ہے اگر آپ جبنے لگ گئے تو آپ کے جیون میں رس کیسے نہیں آئے گا آپ کے جیون میں بھی رس آئے گا اور اگر ہر نوالے کے ساتھ میں آپ واہ گروہ واہ گروہ ہریوم تجزت یا ہریوم اللہ ہو گاڈ is great یہ من میں کہنے لگ گئے تو آپ کا وہ نوالہ سوادشتی نہیں بنے گا وہ امرت بن جائے گا وہ الہی دوا بن جائے گا وہ پتہ نہیں آپ کے کتنے روگوں کو دور کر دے گا ہمیشہ کے لیے اور آگے کی آپ کی رہ داری بھی بن جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ میری بات کچھ لوگوں کی پکڑ میں آئی ہوگی اگر آپ لوگ یہ پریاض شروع کریں گے تو میں ایشور کو ساکشی جان کے کہہ رہا ہوں میں آپ سب کا کرزدار رہوں گا احسان مند رہوں گا کیوں کیونکہ جبیں گے آپ سواست آپ کا اچھا ہوگا الہی دوا آپ کو ملے گی امرت آپ کے اندر جائے گا ویشواست آپ کا پریپک ہوگا جڑیں گے آپ ایشور کے نام سے ادھار آپ کا ہوگا آپ کی کل کا ہوگا اور میرے جیسے نرگون مہاپنی کا اخدار ہو جائے گا مہاپنی کا ہوانے کا یہی ایک طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو کوشش کیجئے گا آج سے ہی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت